دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دن یہ اتنا امپورٹنٹ دن تھا کہ اس دن سے پہلے مکہ میں صرف تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے لیکن اس دن کے بعد کچھ ہی سالوں میں تین کانٹیننٹس پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تھے سپر پاور بننے کے بعد اتنی بڑی ایمپائر کے مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ انہوں نے ایک اسلامی کیلنڈر بنایا لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کیلنڈر کا پہلا دن کون سا رکھا جائے تو انہوں نے اس دن کو چنا جس پر اسلام کا سب سے بڑا ایمپیکٹ ہوئے ہجرت کیونکہ اس دن کے بعد اسلام کی تاریخ اور نوٹ اونلی اسلام پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئے بارہ سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت لیکن بارہ سال کے بعد بھی صرف تھوڑے ہی لوگ اسلام کی طرف آئے لیکن یہ تھوڑے سے لوگ بھی مکہ کے کافروں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا چکے ہیں اور اب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا تو انہوں نے آخر اسلام کو ونس این فور آل ختم کرنے کا پلان بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان لیکن اس سب سے پہلے مکہ سے چار سو کلومیٹر دور مدینہ کے دو بڑے قبیلے آس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اپنا لیڈر بنا کر لے جانا چاہتے ہیں تو ان میں سے سیونٹی ٹو لوگوں نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا جس کے بعد مکہ سے مسلمان آہستہ آہستہ بالکل سیکرٹلی مدینہ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہوئے ٹوٹل کچھ سیونٹی یا ایٹی مسلمانوں نے ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سب سے آخر میں ہجرت فرمائی مکہ والوں نے یہ پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے مکہ ایک بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی تھی جس میں ایک ہی فیملی قریش کے بہت ساری قبیلے آباد اور ہر قبیلہ اپنے میمبرز کا ہمیشہ ساتھ دیتا تھا چاہے وہ صحیح ہو یا غلط مکہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو حاشم جو مکہ کے سب سے بڑے اور سٹرونگ قبیلوں میں سے تھا وہ پھر اس قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا تو آخر ابو جہن نے ایک پلان بنایا کہ اگر ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کر سکتا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں جس کے بعد بنو حاشم ہم سارے قبیلوں سے مل کر لڑنے کی کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا اور اس طرح اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا تو ہر قبیلے نے ایک ایک جوان کو اس کام کے لیے سیلیکٹ کیا اور بلکل سیکرٹلی یہ گیارہ لوگ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچے لیکن جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر علی سو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے اب مدینہ مکہ کے نورت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے جانا چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نہیں بلکہ ساؤتھ مدینہ سے بلکل اپوزٹ یمن کی طرف روانا ہوئے اور مکہ سے پانچ کلومیٹر دور ایک کیو غار میں بنا لی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد مکہ والے ان کا ضرور پیچھا کریں گے اور ایسا ہی ہوا ابلے ہی دن ابو سفیان اور ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو بھی محمد اور ابو بکر کو زندہ یا لے کر آئے گا اسے سو اونٹ کا انام دیا جائے گا اور اگر ان سو اونٹوں کو آج کے ریٹ میں دیکھا جائیں تو یہ ایک یا دو کروڑ روپے بنتے ہیں جس کی وجہ سے مکہ سے بہت سارے لوگ مدینہ کے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے لیکن جب مدینہ کے راستے پر وہ نہیں ملے تو انہوں نے دوسرے سائٹز میں بھی دیکھنا شروع کیا اور ایک گروپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار تک بھی پہنچا اور بہت قریب آ کر بھی وہ انہیں دیکھ نہیں سکے اور وہاں سے واپس چلے گئے مکہ میں ابو جہل اور باقیوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت مارا لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکیشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا پھر وہ سیدھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور انہوں نے ان کی بیٹی آسمہ سے پوچھا لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا تو ابو جہل نے ان کے موپر زمور سے تھپڑ مارا حضرت آسمہ اس سب کے پاوجود بھی تین دن تک مکہ والوں سے چھپ کر غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تک کھانا پہنچاتی رہی آخر تین دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے روانہ ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے ہی ایک آدمی سے ڈیل کر رکھی دی اور اسے اپنے دو بیسٹ اونٹ بھی دیئے تھے کہ تین دن کے بعد ہم سے آ کر اس غار میں ملنا اور اپنے ساتھ یہ دو اونٹ ملانا اب اس آدمی کو چوز کرنا بہت ہی مشکل گام تھا کیونکہ اگر یہ بھی دو کروڑ انام کی لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دیتا تو اس اتنے امپورٹنٹ کام کے لیے انہوں نے عبداللہ بن عریقت کو چوز کیا جو خود اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے لیکن ان کے پاس ایک خاص سکل تھا ان کو عرب کے بہت سارے سیکرٹ راستوں کا پتہ تھا جس پر باقی عرب کبھی بھی نہیں جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے امپورٹنٹ مشن کے لیے مسلمان ہونے پر نہیں بلکہ میرٹ کی بیس پر عبداللہ بن عریقت کو جوز کیا جیسے ہی عبداللہ بن عریقت وہ اونڈ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عزیلت اللہ عنہ سے کہا کہ میں صرف ایک شرط میں اس اونڈ پر بیٹھوں گا کہ میں اس کی پوری پیمنٹ تمہیں آدا کر دوں ایمین اتنے سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹائنی ڈیٹیلز کا بھی خیال لگتے تھے اور نوٹ اونلی دیٹھ جب مکہ کا ہر قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے سے پہلے مکہ میں چھوڑا تاکہ وہ ان امانتوں کو واپس لوٹا سکے جو مکہ کی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھے عبداللہ بن عریقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اگین ساؤتھ مدینہ سے بلکل اپوزٹ یمن کی طرف لے کر گیا اور جب مکہ سے بہت دور جلا گیا تو انہیں واپس مدینہ کی طرف موڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر کے بلکل قریب سے بلکل سیکرٹ راستوں پر مدینہ کی طرف روانہ کیا مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کچھ دن قیام کیا اور آخر کچھ دنوں بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور اس دن مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا استقبال کیا جسے آج تک دنیا یاد رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بلکل سیکرٹلی نکلے تھے لیکن جیسے ہی وہ مدینہ کے قریب پہنچے مدینہ والوں نے ان کا استقبال بلکل ایک بادشاہ اور لیڈر کی طرح کیا مدینہ میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنے اونٹ کو کرنے دیا کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بیٹھے گا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس طرح مدینہ میں کسی کبھی دل نہیں دکھے اسی کے پاس مسجد نبوی بھی بنائی گئی مدینہ والوں کے اسی دیسیجن کی وجہ سے مدینہ عرب یہ ایک عام سٹی سے کچھ ہی سالوں بعد دنیا کی سب سے سٹرانگ سٹی بن گئی اور یہی سے دنیا کی تین کانٹیننٹس کے فیصلے ہونے لگے اور آج تک مدینہ کے انسار کی یہ قربانی مسلمان کبھی بھی نہیں بھول رہے